آج کے دور میں کرسی سے سمبندت بجنس زیادہ فل پھول رہے ہیں کیونکہ آج کرونا کال میں پورے وش میں مندی کا دور ہے لیکن کھیتی میں آپ کی فصل پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اس لئے آج کئی یوہ گاؤں کی اور لوٹ رہے ہیں اور کھیتی سے جڑے بیپار میں اپنا ہاتھ آج مار رہے ہیں تو دوستوں آج کی بیڈیو میں ہم آپ کو ہارویسٹر خرید کر کیسے آپ پیسے کھمائیں اس کی جانکاری دے رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہارویسٹر بجنس کیا ہے ہارویسٹر بجنس کے لئے جروری انتظام آپ کو کیا کیا کرنے ہوں گے ساتھ میں ہم آپ کو بتائیں گے ہارویسٹر خرید کتنے طریقے سے سکتے ہیں آپ سبسیڈی لے کر خرید سکتے ہیں آپ یا پھر الگ طریقے سے آپ سویم کے پیسے سے بھی خرید سکتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے ہارویسٹر بجنس میں لاغت کتنی ہوگی کمائی کتنی ہوگی اور ہارویسٹر بزنس فصل کٹائے کے لیے گرہاک کیسے ڈھونے اس کے بارے میں ہم آپ کو اچھے جانکاری دیں گے اور اس طریقے سے ہم دوستوں اس ویڈیو میں ہارویسٹر بزنس کی پوری ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں آپ کو یہ ویڈیو انتر تک جرور دیکھنا چاہیے کیونکہ ہارویسٹر بزنس کی آپ کو پوری جانکاری ہم دینے والے ہیں چلیے پھر شروعات کرتے ہیں گھر بیٹے پیسے کمانے کی ٹپس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں جس سے کہ جب بھی ہم نیا ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے جانکاری پرابت ہو جائے گی تو پہلے بات کر لیتے ہیں دوستوں ہارویسٹر بزنس کیا ہے تو ہارویسٹر بزنس میں آپ کو ہارویسٹر خرید کر اس کا استعمال کھیتی جو کھیتوں میں کھڑی فضل رہتی ہے اس کو کاٹنے کے لیے کرنا ہوتا ہے اور اس کام میں آپ کو پرتی آور کچھ آپ روپے لیتے ہیں پھر پرتی بھی کا کچھ روپے لیتے ہیں یہی ہارویسٹر بزنس آئیڈیاز ہے چلیے پھر اور ادھک جانکاری ہم ہارویسٹر بزنس کے بارے میں لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستوں ہارویسٹر بزنس کے لیے جروری انتجام کیا کیا کرنے پڑیں گے تو پہلا انتجام جو جروری ہے وہ ہے بجٹ کی پلاننگ دوستوں کیا کوئی ہارویسٹر کم روپے میں نہیں آتا ہے لگوانگ منی ہارویسٹر کی بات کریں تو بارہ لاکھ سے ستہی اٹھہ اس لاکھ تک کا ہارویسٹر آتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی کیپیسٹی پر اور کچھ اسپیسیفیکسیم بھی بڑھ جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو بجٹ کی پلاننگ بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو بینک لاؤن کتنا لینا ہے آپ کو سبسٹی اگر ملے گی تو سبسٹی کتنی ملے گی اس کی بھی جانکاری آپ کو پرابت کرنا ہے تو اس طریقے سے پہلا آپ کو انتجام جو کرنا ہوگا وہ بجٹ کی پلاننگ یا پیسے کی پلاننگ کرنا ہوگا دوسرے نمبر پر دوستوں مین پاور کا انتجام کیونکہ ہارویسٹر کے بزنس میں آپ کو مین پاور بھی لگتی ہے دو سے تین یا چار مین پاور لگے گی ایک ڈرائیور لگے گا اس طریقے سے اس کا بھی آپ کو انتجام کرنا ہوگا تیسرے نمبر پر آپ کو دوستوں کرنا ہوگا آپ نے ہارویسٹر خرید لیا بجٹ کی پلاننگ کر لی آپ نے سبسٹی بھی لے لی آپ جرورت پڑے گی آپ کو کہ ہارویسٹر کہاں پر لگائیں مطلب گرہاک کا انتجام یا کشان کا انتجام تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرہاک کا انتجام کیسے کریں بجٹ کی پلاننگ بھی آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے آپ یہ تین چیزوں کے انتجام کر کے ہارویسٹر کا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں آپ آگے بڑھ لیتے ہیں کہ ہارویسٹر خریدنے کے طریقے کیا ہیں تو اگر آپ ہارویسٹر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہارویسٹر دو طریقے سے خرید سکتے ہیں پہلا آپ سرکاری سبسٹی لے سکتے ہیں جو کی لگوک چالی پرتیسط ہوتی ہے اور یہ ہر ایک راج کیلئے الگ الگ ہو سکتی ہے تو آپ آپ کے راج سرکار کی جو بیپ سائٹ ہے یا پھر راج سرکار کی یدیو بواگ یا کرسی بواگ ہے وہاں سے جانکاری پرابت کر لیں کہ کتنی پرتیسط آپ کے راج میں ہارویسٹر کو خریدنے کے لیے سبسیڈی دی جاتی ہے اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے دوستو اگر چالیس پرتیسط سبسیڈی ہم لے کے چلتے ہیں تو اگر آپ بیس لاک کا ہارویسٹر لیتے ہیں تو آٹھ لاکھ روپے لگ بک آپ کو سبسیڈی مل جاتی ہے اور آپ کو ہارویسٹر بارہ لاکھ کا لگ بک پڑے گا اور اس بارہ لاکھ میں کچھ پیسے دے کے یا کیا دو لاکھ آپ کو جمع کرنے ہوں گے اور باقی آپ کو لون کے روپ میں بینگ دے دے گا تو اس طریقے سے آپ ہارویسٹر بزنس شروع کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہارویسٹر بزنس میں لاغت تو ہارویسٹر کے بزنس لاغت سبسے بڑی ہارویسٹر کی قیمت ہوتی ہے جو کی آپ کو منی ہارویسٹر کی بات کریں تو وہ بارہ لاکھ کا آتا ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے تیس لاکھ تک آپ ہارویسٹر خرید سکتے ہیں دوستو یہ کاؤسٹ آپ کو کم بھی پڑ سکتی اگر ہارویسٹر کی آپ سبسیڈی لے کر خریدتے ہیں دوسری کاؤسٹ آپ کو من پاور کی لگے گی دوستو اس کے بعد ہم سادہ ربا سمجھنے لیور بھی کہتے ہیں ان کی ضرورت آپ کو پڑھنے والی ہے اور ایک ڈرائیور کی ضرورت بھی پڑے گی جو کی آپ کو آٹھ سے دس ہزار میں آسانی کے ساتھ مل سکتا ہے اور جن کو آپ کو سیلری ہر مہینے دینے ہوتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو ہارویسٹر کے مینٹیننس میں بھی کچھ لاغت آتی ہے اور جو بھی آپ لون لے رہے ہیں اس کی ایم آئی بھی کچھ دینے ہوتی ہے تو اس طریقے سے آپ ہارویسٹر کے بزنس کو آسانی کے ساتھ اگر مینی ہارویسٹر جو بارہ لاکھ کی بات کریں تو آپ سب کھرچہ لگا کر آپ پندرہ لاکھ سے بیس لاکھ روپے میں ہارویسٹر کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہارویسٹر بزنس میں کمائی تو اگر ہم کمائی کی بات کریں تو ہارویسٹر سے کٹائی کرانے پر کرایا الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر ہم آپ کو ایک جنرل آئیڈیا دے رہے ہیں بیسے دیکھا جائے تو ہارویسٹر پرتی گھنٹے لگ بک ایک ہزار سے تین ہزار دو ہزار اتنے تک کرایا لیتے ہیں تو اگر آپ آٹھ گھنٹے بھی ہارویسٹر چلاتے ہیں تب آپ پرتی دن آٹھ سے سولہ ہزار روپے تک کما سکتے ہیں اور یہ روپے کم زیادہ ہو سکتے ہیں آپ کے ایریا کے حساب سے پروفٹ کیلکولیشن آپ خود کریں اگر آپ کے سبی خرچ جیسے کی ڈیجل کا خرچ ہے لیور کوسٹ ہے ای ایم آئی ہٹا دیں تب بھی آپ پرتی دن چار سے پانچ ہزار روپے پرتی دن کما سکتے ہیں اور یہ جانکاری آپ اگر آپ کے آس پاس گاؤں میں کہیں ہارویسٹر چل رہا ہو تو ان سے بھی پرابت کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں آپ کتنا کما سکتے ہیں یہ تھوڑا بہت کم زیادہ ہو سکتا ہے آپ اس حساب سے اپنی کمائی کا آنکلن کر لیں اب بات کر لیں دوستو ہارویسٹر بزنس میں آپ کے پاس ہارویسٹر ہے مارکٹنگ کسی بھی بزنس کی دو طریقے سے ہوتی ہے ایک آن لائن ہوتی ہے ایک آف لائن ہوتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آن لائن مارکٹنگ کیسے کریں آن لائن مارکٹنگ کرنے کے لیے آپ کو فیس بک آئی ڈی تو ہوگی آپ کی وہاں پر ایڈورٹائزمنٹ کر دیجئے وہاں پر آپ کی پوشٹ دیلی ایک ہارویسٹر کی ڈالیے اس کے علاوہ آپ کا انسٹرگرام آئی ڈی ہوگی اس کے علاوہ آپ کے واتس ایپ ہوگی اس پہ اسٹیٹس ڈالیے واتس ایپ پر جتنے بھی آپ کے کانٹیکٹ ہیں ان کو پریچت کرائیے کہ آپ نے ہارویسٹر لیا ہے اگر کوئی کٹوانا چاہتا ہے تو ہارویسٹر کے لیے ہم سے سمپر کریں تو اس طریقے سے آپ کی آن لائن مارکٹنگ ہو گئی اب لوٹتے ہم آف لائن مارکٹنگ کی طرف آف لائن مارکٹنگ پہلا مادیا میں آپ نیوچ پیپر میں ایڈورٹائزمنٹ دے دو وہ آف لائن مارکٹنگ ہو گئی دوسرا آپ جگہ جگہ ریلوے سٹیشن ہے بس سٹینڈ ہے گاؤں میں جا جا کے پیمپلٹ چھبا دیجئے بورڈ لگبا دیجئے یہ آف لائن مارکٹنگ ہو گئی تو یہ دو مارکٹنگ آپ کی بہت مدد کریں گے اور آپ کو گھرہ آسانی کے ساتھ کسان آسانی کے ساتھ مل جائیں گے بات کر لیتے ہیں دوستوں تیسرا جو آپ کو کرنا ہے گھرہ آگڑوڑنے کے لئے کرایا کم رکھنا ہوگا جب آپ کرایا کم رکھیں گے تو گھرہ خود با خود آپ کے پاس آئے گا اور گاؤں میں جا کر آپ ڈاریک کسان سے سمپر کریں تو یہ بھی ایک اچھا مادیم ہوگا تو اس طریقے سے آپ گھرہ آگڑوڑ سکتے ہیں تو دوستوں اس طرح سے آپ ہارویسٹر بزنس میں ایک اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہارویسٹر کے بزنس کے لئے آپ کے سرکار سبسٹی دیتی ہے جو کی کافی بڑی رقم ہوتی ہے تو آپ اس بزنس میں ایک آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور منافع بھی بہت اچھا ہوتا ہے چار سے پانچ ہزار پرتی دن بہت زیادہ ہوتا ہے دوستوں تو اتنا پیسہ آپ کما سکتے ہیں ہارویسٹر کے بزنس میں اگر یہ بیڈیو آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے جرور بتایا اور دوستہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جائیں کیونکہ اسی طرح کے بزنس کی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اس کے پاس میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں کل ایک فر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے جہن جہ بھارت